کچھ بھی نہیں جانتا تھا میں اسلام کے بارے کہ آپ اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو کے آپ مسلم ہو گئے سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ اسلام کا یہ سچا یہ جو یہ لوگ بتا رہے ہیں تو واپس سناتری بن گئے ہیں کی بننے والے ابھی میں اپنی بیگم صاحب کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں یہ ایمپورٹن سوال ہے سر کٹی ہے کی نہیں کٹی عارت کا چکر بابو بھائی عارت کا چکر ارے بھائی تم مت آؤ تم بھائی گالی باز آدمی ہو اچھا جی ڈاکٹر زاکر خان ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی زاکر خان صاحب آپ کا استقبال ہے ذرا انمیوٹ کریں اپنے آپ کو آداب جی آداب سلام کیسے ہیں جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں سر آپ کیسے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہوں میں بڑیا ہوں ڈاکٹر زاہر خان صاحب آپ ہماری سٹریم میں جڑے ہیں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے قرآن اور احدیث یہ تمام ان چیزوں سے بھری پڑی ہے آیتوں سے اور روایتوں سے کہ آپ کافر اور غیر مسلموں کے ساتھ کسی بھی صورت میں دوستی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ نے اپنی جان کا خطرہ ہو اپنے ایمان کا خطرہ ہو اس کی برائی سے آپ کو بچنا ہو اس کے لئے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے دوست ہیں اور آپ کے ہمدرد ہیں اتنا تو آپ کر سکتے ہیں ظاہری طور پر کر سکتے ہیں دلی طور پر نہیں کر سکتے تو ایسی کنڈیشن جب لا کے کھڑا کر دیتا ہے اسلام آپ کے سامنے کہ آپ غیر مسلموں سے بلکل دوستی نہیں کر سکتے تو کیا پھر اس کے بعد کیا راستہ ہے یا کیا ایسا طریقہ کار ہے جس سے آپ غیر مسلموں کو اپنا دوست مانیں یا ان کے دوست بن جائیں سمیت صاحب میں ایک ایکس ہندو ہوں اور میں ایک پروفیسر ہوں وشوی دیالم پڑھاتا ہوں ہندی کا میں پروفیسر ہوں ایکس ہندو ہیں تو ایکس ہندو ہیں تو اب کیا ہے سر میں آپ کو کچھ باتیں بتاوں گا دو منٹ میں سنے میرے بات میں گھما فیرا کے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا آپ نے اسلام قبول کیا باتیں بلکل قبول کیا آپ نے اسلام قبول کیا آپ پہلے ہندو تھے آپ نے اسلام قبول کیا سر کونسی فیملی میں جانا چاہتا ہے بات میں کریں گے کیونکہ آپ میرے لئے پہلے انٹرسٹنگ کریکٹر ہیں اس سٹریم پر آج تک میری جو یہ آدمی اس طرح کے آتے بہت کم آتے ہیں آپ جس لو تو میں تھوڑا سا آپ کا تعریف پہلے کرنا چاہوں گا پھر بات کریں گے آپ سر ہندو میں کونسی فیملی میں پیدا ہوئے جی میں برہمن فیملی میں پیدا ہوا کونسے برہمن جی میں گوڑ برہمن تھا گوتر گوتر میرا وام دیو ساشن میرا تھا آسلیوال تو سر میں جان سکتا ہوں نہیں چھوڑے اب آگے ایک ڈیٹیل کو چھوڑ دی اتنا ڈیٹیل کا پھر اب آپ مجھے بتائیے سر ایسا آپ کو کیا لگا اس میں آپ کے آپ کے مذہب میں آپ کے دھرم میں آپ کے سنتان میں جو جس میں سے آپ نے اس کو چھوڑا اور اسلام میں آپ کو ایسا بہتر چیز نظر آئی جس سے آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا جی مجھے لڑکی بہتر نظر آئی اور میں جب کالیج میں تھا اس سمیں میں نے اس لڑکی کو میرا اس کا جو ہے ایک پریم سنبند بن گیا اور میں نے اس لڑکی سے شادی کی جو میری ایک گھر والی ہے میری وائف ہے میری بیگم ہے اور آپ وام دیو سے کام بن گئے جی میں کام دیو بن گیا ہے آپ کو جو مرجی کہنا چاہے کہیں نئی یار 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 یہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب ایک انسان ایک ایک مہیلا ایک ناری ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ لڑکی بھائی صاحب اپنا سرنیم چینج کرتی ہے میں یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں گزب کہ آپ اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو کے آپ مسلم ہو گئے جی میں نہیں ہوا لیکن مجھے جبردستی مطلب مضبور کیا گیا کہ میں اسلام قبول کروں تب ہی یہ ہو سکتا نہیں تو نہیں ہو سکتا یہ اور میں اتنا حالت میری یہ جو آپ اسٹریم رکھی ہے یہ تو یار دنیا میں دنیا میں باقی لڑکیوں کی کمی پڑ گئی تھی یا خوبصور لڑکیاں بنانا بند کر دیا تھا بھگوان جی نے جو آپ کو اسی کے پیچھے جا کر کے مسلم کے بارے میں اسلام کے بارے میں میں جانتا نہیں تھا کچھ بھگوان sigartenil کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ یہ ایک بار جو بھی اس میں یہ تو ایک ایسی گفہ ہے جس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے بڑی آفت ہے جان کو تو دیرے دیرے اچھا مجھے پتا تب لگا جب آپ جیسے لوگ جب اسلام چھوڑ کے اور ایکس مسلم بننے لگے تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو آفت ہے تو یہ تو اس کے گہرائی میں جتنے جاؤ گے اتنے ہی زیادہ کیڑے نکل رہے پھر میں نے سچوارہ صاحب کو سننا شروع کیا آپ کو سننا شروع کیا آپ ٹی وی پاتے تھے اس کا بھی مجھے میں سنتا تھا اور ہماری سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ میں اپنے بیگم صاحبہ کو ہمارے چھوٹے چھوٹے دو بچے بھی ہیں میں ان کو سمجھانے لگا کہ دیکھو یہ اسلام کا یہ سچا یہ جو یہ لوگ بتا رہے ہیں یہ سچ ہے یہ سچ نہیں ہے جو تمہارے والد صاحب اور تمہارے بھائی جان یہ بتاتے ہیں یہ سچ نہیں ہے جو مولوی صاحب بتا رہے ہیں یہ جلیبیاں ہیں دیکھو جرہا ان لوگوں کو جو اسلام چھوڑ چکے ہیں وہ دیکھو ان کو وہ بتا رہے ہیں سچائی اسلام کی اور میں تو اچھا اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائی چلے اب یہ ظاہر سے بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ ایک مسلم صحیح سچائی بتا رہے ہیں اور یہ صحیح سچائی ہے تو ظاہر سے بات ہے پھر آپ مان بھی رہے ہوں گے کہ یہ سچائی ہے بالکل میں مان رہا ہوں اور ایک بات تو واپس سناتر ہی بن گئے ہیں کی بننے والے ابھی نہیں میں میری میں اپنی بیگم صاحب کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں وہ ایٹی پرسنٹ وہ قبول کر چکی ہیں کہ اسلام کی سچائی ہے تو پھر واپس سناتری بننا ہے کی ایتھیسٹ بننا ہے میں سناتری ہی بنوں گا ایتھیسٹ بھی بن سکتا ہوں لیکن ابھی تو میں نے کچھ اس بھی سے کوئی وچار نہیں کیا ہے میں نے ہماری بیگم صاحبہ تو اب ہم گاؤں بھی جانے لگے ہمارے ساتھ اور وہ جو ریتی ریواز ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو دھرم پتنی ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہو چکی ہے پرانتو مجھے آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نائنٹی فائی پرسنٹ مسلم ہو چکے ہیں میں کیونکہ آپ ہاں کیونکہ آپ سر آپ سر آپ سر دیکھئے اب اپنی بات چیت میں ابھی بھی ان کو بیگم صاحبہ پکار رہے ہیں جبکہ آپ ان کو سناتے ملائنے کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ پکار رہے ہیں ویگم صاحبہ آپ آدت ہو چکی ہے ہاں تو سر وہ آدت نائنٹی فائی پرسنٹ ہو چکے سر آپ کو ابھی پانچ پرسنٹ ہی بچا ہے بس کٹنی واقعی رہ گئی کٹ گئی ہے یا کٹ گئی ہے سر یا کٹی نہیں ہے اب چھوڑ دیجئے اس بات کو جو ہو نہیں یہ ایمپوٹنٹ سوال ہے سر کٹی ہے کی نہیں کٹی کٹ گئی ہے آپ تو سر وہ واپس بھی نہیں آ سکتی کیونکہ اپنی واپس نہیں آ رہی ہے ہم اپنی رونڈ رہے ہیں ہماری نہیں مل رہی بگڑ تو کسٹا کسٹا بگڑتا تو ہے نہیں اس کے آئے نہ آئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے من بدل گیا ہے من بدل گیا ہے پورا اور یہ سمجھئے کہ ہماری بیگم صاحبہ ہماری دھرم پتنے جو ہیں وہ بھی طرح سے اسی پرسیشت وہ مان چکی ہیں اب صرف ڈراما رہ گیا ہے ہمارا کیونکہ میری سسرال جو ہے نا وہ بہت تھی کٹر مسلم ہیں اور وہاں پہ ہمیں ڈراما کرنا پڑتا ہے ہمارا پہ آرے تو بھائی کٹر ہے تو کٹر ہے تو ان کے اوپر کٹوار ڈالو نا قانون کا بھارت میں رہتے ہو سیدھا جاؤ اور جا کر کے اپنا کوٹ میں جا کر کے اپیل کر دو کہ بھائی ہم اس درم میں رہنے چاہتے ہیں ہمیں سیفٹی دو یا میں مارنا چاہتے ہیں پتہ ہم یار کائے کا ویٹ کر رہے ہو یہ سب یہ سب جناب دیکھیں میری بات سنیں جناب اب یار سب سے بڑی مسئبت تو یہ ہے میں آپ کو نائنٹی پر فائی پرسنٹ کیوں نہ کہوں آپ نام بھی یار ڈاکٹر زہیر خان لکھ کر کے آئے ہیں یار حد ہوتی ہے ابھی ابھی میں کیا کروں ارے کیا کروں کیا مطلب ہے جو یہ کہتا ہے نا میں کیا کروں وہ کبھی کچھ نہیں کرتا سر جس کو نہیں کرنا ہو تو وہ ہی کہتا سر میں کیا کروں سر میں بی بی کا مارا ہوں ستایا ہوں بی بی مجھے بیلن سے پیٹتی ہے میں کیا کروں سر آگے بڑھتے ہیں سر میں آپ کی میں سر آپ کا درد سمجھ رہا ہوں میری تو سر آپ کے لئے جو ہے شب کامنا ہے بھئی آجاؤ اپنے گھر واپس بہت بہت دنیواد آپ ہمارے ساتھ جڑے آگے مجھے بڑھنا ٹاپک پر بات کرنے کے لئے تینکی سو مچ تو بھئی آج دیکھو یہ حال ہے ہمارے دیش کی جنتہ کا